اسلام علیکم آپ دیکھیں ایڈکیشن انفو بڑی ایپورٹن نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اس کو بریکنگ نیوز ہی کہا جائے تو بہتر ہے وزیر خزانہ کا آج بڑا اعلان ہوا ہے کیا ہوا ہے کہ پینشن اصلاحات کل سے نافذ ہوں گی پرانے پینشنز فیملی پینشنز کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے آپ تک پہنچانی ہیں اور امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور تمام دوستوں سے یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں بہت شکریہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پینشن اصلاحات کا ڈرافٹ نوٹفیکیشن جو شیئر ہو چکا ہے آپ دیکھ بھی چکے ہیں پینشن انکریز پینشن اور اس کے بعد ڈبل پینشن یہ چار وہ ایریاز ہیں جن کے اوپر یہ بات کی گئی ہے لیکن جو آج وزیر خزانہ صاحب نے بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس حوالے سے ایک بہت بڑی حوصلہ آفزا خبر ہے جو ہم آگے آپ تک شیئر کریں گے اس میں جو ڈوٹفیکیشن تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ گراس پینشن جو بنے گی آپ کی وہ سیونٹی پرسنٹ چوبیس یعنی منت کی جو ایوریج بیسک ہوگی اس کے مطابق بنے گی وولنٹیرلی پینشن جو سسٹم ہے اس کے اوپر پینٹی لگے گی اس تین پرسنٹ اور ساٹھ سال تک بیس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوگی لیکن ایک اور امپورٹن یہ چیز تھی کہ فیوچر جو پینشن انکریز ہوگی وہ بیس لائن پینشن جو بھی گراس پینشن جس وقت کلکولیٹ ہوگی یعنی یکم جلائی کے بعد جو بھی کلکولیٹ ہوگی اس کے مطابق ملے گی اور گراس لائن پینشن جو ہوگی وہ ایجسٹن انپلائی کی جو بھی پینشن لے رہے ہیں وہ گراس لائن پینشن ہوگی اور یہ اس کو تین سال کے بعد جو ہے پین پینشن کمیشن بیٹھے گا اس کو دیکھے گا کہ اس کے اندر مزید کیا تبدیلیاں کرنی ہیں اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ایجسٹنگ پینشنرز جو ہیں وہ ریسٹوریشن کا فائدہ بھی اٹھا سکیں گے فائملی پینشن جو دس سال ہوگی اس کے بارے میں مکمل ویڈیوز بنا چکا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اگر کوئی بچہ یا بچی جو ہے ان سرویس ان کی جو ہے دیتھ ہو جاتی ہے سپیشل فائملی پینشن لیتے ہیں تو ان کے لیے قانون یہ ہے کہ پچیس سال اس کی بیوہ کو ملے گی اور جو اگر کوئی بچہ یا بچی ڈیسیبلڈ ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے فار لائف ملے گی اور اس میں ایک بڑی ایمپورٹن یہ چیز ہے کہ یہ فائملی پینشن جو ہے وہ دس سال ملے گی کس کو ملے گی اس بارے میں میں مکمل بتا چکا ہوں کہ نئے پینشن کے اوپر لگ ہوگی پرانے کے اوپر نہیں ہوگی پینشن کے جو ریمپلائیمنٹ کی بات کی گئی تھی وہ ریمپلائیمنٹ اپینشن کے اوپر یہ چیزیں بھی آپ دیکھ چکے ہیں ملٹیپل پینشن کا خاتمہ ہو چکا جس میں اپینشن کے اوپر ایک پینشن ملے گی انوال انکریز جو ہے وہ سی پی آئی کے ایٹی پرسنٹ کے اوپر ملے گا جو جو سٹیٹ بنکہ پاکستان جو کرے گی یہ چیزیں تو آپ سن چکے ہیں جو ہم آپ تک شیئر کرنے والے ہیں وہ کچھ اور ہیں آئیے ہم اس کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا ہے آج وزیر خزانہ صاحب نے جو اورنگزید صاحب ہیں اس نے ایک امتہائی امپورٹنٹ جو ہے پریس کانفرنس کی ہے یہ سامنے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کل سے سرکاری ملازمت اختیار کرنے والوں پر نئی پینشن سکیم کا اطلاق ہوگا وزیر خزانہ محمد اورنگزید یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کل سے جو ملازم جو اپینٹ ہوگا اس کے اوپر نئی پینشن صلاحات سکیم کا نفاظ ہو جکا ان کو نئی پینشن سکیم جو ہے پینشن کنٹیبیوٹی پینشن سسٹم کے اوپر لائے جائے گا لیکن سوال یہ ہے جو ہم نے پہلے آپ کو وہ نوٹفیکیشن دکھایا ہے درافٹ نوٹفیکیشن رامان علی باجوہ صاحب والا کیا وہ بھی ایک پرانے پینشنس کو ہٹ کرے گا یا نہیں کرے گا اس کی تفصیلات ہم آگے آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے ایک اندہائی امپورٹن نیوز یہ بھی آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں کہ پی ڈبلی ڈی کا جو محکمہ ہے وہ تحلیل ہو چکا ہے محکمہ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے خزانے کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے پی ڈبلی ڈی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں اس کی برانچز ہیں اور پورے پاکستان میں ان کے آفیسز ہیں اب اس کو وائنڈ اپ کر دیا گیا ہے لیکن ملازمین کی بات جو کی گئی ہے اس میں سے جو ملازمین ہیں ان کا وزیراعظم صاحب نے کہا ہے تحفظ کیا جائے گا میں خود نگرانے کروں گا کہ ان کو اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو ملازمین جو ہیں وہ گورنمنٹہ پاکستان کے ملازم ہوتے ہیں کوئی پی ڈبلی ڈی کے ملازم نہیں ہوتے تو اس حوالے سے ان کو سرپلس پول میں ڈالا جائے گا اور مختلف باقیوں کے اندر ان کو جو ہے وہ ایڈیسٹ کیا جائے گا اب ملازمین سے بھی گفتگو کی گئی ہے پی ڈبلی ڈی کے ملازمین نے بھی ملاقات کی ہے اس حوالے سے ان کی بھی یہی رہی تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے آپ کمیٹی بنی ہے سیکٹری اسٹیبیشمنٹ سیکٹری پاور سیکٹری ہاؤسنگ اور اس کے بعد ڈپٹری جیرمن پلاننگ ہے یہ سارے لوگ ہیں اب یہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ساتھ جاز کو کس طرح ڈسپوز آف کرنا ہے اور اس حوالے سے ان کی کیا کیا جو ملازمت کی ریکوئرمنٹ ہے ملازمین کو کیا کرنا ہے گولڈن ہینڈ شیک دینی ہے کسی محکمہ میڈجس کرنا ہے جبری ریٹائر کرنا ہے کیا کرنا ہے اس بارے میں جو تفصیل آتے ہیں کچھ دنوں تک وہ آ جائیں گی لیکن بڑی امپورٹنٹی نیوز جو آج وزیر خزانہ صاحب نے پریس کانفرنس میں کی وہ ہم آگے آپ کے تک شیئر کرتے ہیں وزیر خزانہ نے یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ یہ آج نیوز پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے یہ کچھ نان فائلر فائلر کے بارے میں یہ پوسٹ بجٹ کانفرنس تھی تو اس بارے میں انہوں نے کچھ فائلر نان فائلر کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں اب اس میں انتہائی امپورٹنٹ بھی یہ بات انہوں نے کیا ہے کہ پینسل سسٹم کال سے لاغو ہوگا لیکن آپ اگر پوری پریس کانفرنس سنے تو انہوں نے ایک اور امپورٹنٹ بات کی ہے پرانے پینشنرز فیملی پینشنرز کے لیے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پینشنرز فیملی پینشنرز جو پرانے ہیں ان کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے کچھ لیگل معاملات ہیں ابھی ہم فی الحال پرانے کے اوپر جو ہے پینشن اصلاحات نافذ نہیں کر رہے اس کی کچھ لیگل امپلیکیشنز ہیں لیگل امپلیکیشنز کیا ہے کہ جو ملازمین جو ہیں وہ کیا جو ہے ملازمین ہیں ہیں ان کے اوپر تو آسان ہے اور پرانے جو پینشنرس فیملی پینشنرس لے رہے ہوتے ہیں ان کے جو سیور سروٹ ایکٹ نے جو رائٹس دیے ہیں وہ آڑے آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے جو پینشنرس لات کا ایک حصہ تو نافذ ہو چکا ہے حضر خزان صاحب نے بھی آج کہا ہے لیکن دوسرے حصے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کچھ لیگل مسائل ہیں اس کی بنیاد کے اوپر دوسرا حصہ نہیں نافذ ہو رہا یعنی پرانے پینشنرس فیملی پینشنرس کے لئے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ ابھی تک ان کے اوپر جو ہے وہ دس سال والی شک یا دوسری چیز تیسری ہے وہ ساری کے سارے ابھی تک ان کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہو رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ آپ لوگ خود ہیں کیونکہ ہم لوگ آپ لوگ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح یہ جو لیگل چیزیں ہیں کسی طرح سیور سرونٹ ایکٹ کیا کہتا ہے پرانے جو ہے فیصلہ جات کیا کہتے ہیں یہ ساری اگائے بغیے ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں الحمدللہ بڑی خوشی کی خبر ہے کہ پینشنر جو ہے فیملی پینشنر جو پرانے ہیں جو ہماری ماں بیٹے بیٹیاں بیٹے جو ہیں وہ پریشان تھے پہنے پریشانتی تھے اب ان کو پریشان نہیں ہو چیئے آج بزیر خزانہ صاحب نے مکمل اعلان کا دیا آپ کسی بھی چینل سے آپ وہ اٹھا کے سن بھی سکتے ہیں کہ اس نے کہا اگزسٹنگ جو اپلائیز ہیں ان کے اوپر جو نہیں لگو رہی کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اس میں جو ہے لیگل امپلیکیشنز ہیں یعنی قانونی جو ہے بہت زیادہ مسائل ہیں تو برحال یہ ایک بڑا امپورٹنڈ حسلہ افضاء خبر آئی ہے اور بہت اچھی چیز ہے کہ ملازمین کے اوپر جو پرانے پینشنرز پیملی پینشنرز کے اوپر پینشنر اصلاحات نافذ نہیں ہو رہی اگر ہم وزیر خزانہ صاحب کی بات کو دیکھیں تو اس میں پینشنرز فیملی پینشنرز جو پہلے ہم نے بتایا ہے جو یہ جو نوٹفیکشن آپ کے سامنے شیئر کیا ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ نوٹفیکشن جو ہے فیلحال جو نوٹفیکشن ڈرافٹ ہی رہے گا اس میں کسی قسم کی اپروول نہیں ہوئی ہے اور ملازمین کو اس حوالے سے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے تو برحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ملازمین پریشان ہے کہ ان کی جو دس سال والی شک ہے اس پہ وہ کیا ہوگا لیکن میں اکثر اوقات کہہ چکا ہوں کہ جب ایک ملازم کی جو بیوار ڈیتھ ہوگی اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس پینشن اصلاحات کے آنے کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہوگی تو فیملی پینشن اس کی بچی بچی کو بچی اور بچے کو جو ہے پینشن جو ہے وہ بعد میں دس سال تک ملے گی پرانے کے اوپر یہ اپلیکیبل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ دوسرے کانون کے طاعت ہے برحال ایک چیز آج وہ کلیر ہو گئی ہے کہ ملازمین جو ہے خصوصا پرانے پینشن فیملی پینشن ان کے اوپر فی الحال پینشن اصلاحات نافذ نہیں ہو رہی یہ تھی آج کی ویڈیو امید یہ ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینک کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست تک ضرور شیئر کریں بہت شکریہ